پوری کرے گا اور دوسری رقعت کے بعد وہ بیٹھے گا اور اتحیات اللہ پڑھنا شروع کرے گا اس موقع پہ عام طور پہ جو غلطی ہوتی ہے تو ہوتا یہ تھا کہ بے ہاتھ میں جو نماز سکھانے والے لوگ ہوتے تھے وہ بیچارے ایسے ہی انپڑ سے ہوتے تھے چلو نماز سکھا دی آپ دو لفظوں پر ذرا غور کیجئے ایک ہے اتحیات اللہ حیات کا لفظ اپنے ادو میں بارہا سنا ہوگی اللہ کے ناموں میں سے حیئے زندگی کا لفظ حیات موت و حیات عام طور پہ بھی بہتے ہیں اب اتحیات کا مطلب کہہ کہ تمام کے تمام تحیات یعنی میری جو بھی زندگی کی عبادت ہے جسم کی عبادت ہے اب یہ اصل لفظ ہے اتحیات اللہ کہ یہ تحیات جو ہیں یہ ساری کی ساری اللہ کے علف لام جو عل ہے وہ تحیات پر لایا گیا ہے اسے خاص کرنے کے لیے کہ خاص طور پر تمام عبادت میں جو میری زندگی کی عبادت ہیں جن کا تحلق زندگی سے ہے جینے سے ہے وہ سب کی سب اللہ کے لیے ہیں اب اتحیات اللہ پر لیکن پر جائے لوگ پڑھتے ہیں اتحیات اللہ اتحیات اور اتحیات دونوں پر پر یہ اتح کیا ہے؟ کوئی لفظ ہی نہیں ہے سرے سے عربی زبان میں یہ اتحیات اللہ کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے اتحیات اللہ کچھ نہیں ہے اتحیات اللہ ہے تو اتحیات اللہ سے شروع کر کے عبدو اور رسول اللہ تک اس آدمی نے پڑھنا ہے جس نے تین یا چار رکعتیں نماز کی پڑھنی ہیں عبدو اور رسول اللہ پڑھ کے اس کے بعد کھڑا ہو جائے اور یہ باتیں اس کے بھی بیچ بیچ میں کر رہے ہیں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ معاشرہ کس حال پر جا رہا ہے اور معاشرے میں اس وقت کیا کچھ ہو رہا ہے اس لیے کہ وہ قلعہ ہیں ڈاکٹرز ہیں مفتی ہیں ان سب کو پتا ہوتا ہے کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کہ لوگ ان کے پاس آتے ہیں عجیب بات آپ سے احس کرتے ہیں یہ عبدو اور رسول اللہ تک پڑھے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے چوتھی رکعت بھی پڑھنی ہے یہ عبدو اور رسول اللہ کے بعد کیا آگے درود شریف اور دعا پڑھی جائے گی درود شریف اور دعا پڑھنی ہے اس شخص کو جس نے دو رکعتیں پڑھنی ہے درود شریف پڑھے دعا پڑھے اور اس کے بعد وہ سلام کرتے ہیں یہ دو رکعتیں پوری ہو گئیں اور اگر تیسری چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے تو عبدو اور رسول کے بعد وہ کھڑا ہو جائے گا اور اگر اس کے بعد اس نے ایک جملہ پورا پڑھ دیا بسطن یہ کہہ دیا کہ اللہ صلی اللہ علیہ محمد ایک پورا جملہ ہے اللہ تک بھی پہنچ جائے کی محمد ان کا لفتر اس نے استعمال کر لیا تو جملہ پورا ہو گیا اب اس کے لیے ہے کہ وہ سجدہ صاحب کرے گا اس کا طریقہ آپ سے عرض کرتے ہیں اور تو تین اور چار رکعتوں کی نماز کے لیے عبدو اور رسولوں تک پڑھے اور ایک صورت دور ہے اور وہ صورت یہ ہے کہ کوئی آدمی چار نفل لکھٹے پڑھے رات کی نماز دو دو کرتے پڑھنا افسر اور دن کی نماز یعنی دن غروب سے پہلے تلویر آفٹا کے بعد بیس مندوزنے کے بعد اگر کوئی آدمی دن کو پڑھنا چاہے تو چار چار نفل کرتے پڑھنا افسر عبدو اور رسولوں تک پڑھ کے کھڑا ہو جائے دوسری صورت یہ ہے کہ جو چار نفل پڑھے گا اگر اس سے چار کی نیت کی ہے یا سنتیں غیر موقع دا افسر سے پہلے کی سنتیں یہ غیر موقع دا عشاء سے پہلے چار سنتیں پڑھنا یہ غیر موقع دا اس میں دونوں طریقے ہیں ایک تو یہی کہ عبدو اور رسولوں کہہ کہ اللہ ورکار کھڑا ہو گیا دوسرا طریقہ جو زیادہ بہتر ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارا آگے دونوں شریف پڑھے دعا پڑھے اور دعا مانگنے کے بعد سلام پھیلنے سے پہلے اللہ ورکار کھڑا ہو جائے اور یہ جو تیسری رکعت ہے اس کی نفلوں کی اس رکعت کو بھی وہ سبحانک اللہ ورکار دیکھا اس سے شروع کرے گا تو گویا چار وقتوں میں قصر ایک سلام کی رہ گئی تھی باقی اس نے دو اور جمع دو کرتی اس طرح پڑھ لی یہ بہتر ہے افضل ہے اور اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب کرنے والی چیز ہے کیونکہ اس انسان میں درود شریف بھی پڑھا اور دعا بھی مانگی تو یقیناً وہ نیکی میں ایک ازادہ ہو سنتِ موقعہ جیسے زہر کی سنتیں فرض جیسے زہر اثر وغیرہ وغیرہ یہ اتنے فرائز ہیں اس میں اب دو رسولوں تک پڑھ کے اللہ حقا کہہ کے اب وہ کھڑا ہو جائے اب اس سے تیسری رکعت شروع کی تیسری رکعت کوئی شروع کرے گا بسم اللہ سے اور پھر فاتح اور اس میں وہ صورت نہیں ملائے گا چوتھی رکعت شروع کی تو بسم اللہ اور فاتح اس میں بھی کوئی صورت نہیں ملائے گا اور چوتھی رکعت اسی طرح جسے پہلی رکعت اس نے پڑھی تھی اور وہ پڑھنے کے بعد بیٹھے اور پھر اس کے بعد وہاں پوری تشاہب پڑھے گا یعنی عبدالرسول اس کے بعد دعا بھی مانگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد شروع اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہتے تھے اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری چیزیں ثابت ہیں کوئی آدمی کسی طرح بھی کر لے ہر طرح کی گنجائش ہے وہ اس طرح سے جو اب وہ بیٹھے تو اپنی دو انگلیاں یہ جو ایک ہاتھ کی ہیں انہیں موڑ لے اور تیسری درمیان کی انگلی اور اسے انگلی کا حلقہ بنا لے اور جب لا علیہ وسلم پہ پہنچے تو انگلی سے بھی اشارہ کرے اللہ کی وحدانیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ جب بیٹھتے تھے مبر پہ اور آزان دیتا تھا کوئی اور اس آزان میں جو بھی پڑھتا تھا شدو اللہ علیہ وسلم تو جمعہ کے خطبے میں بھی آپ اشارہ کرواتے تھے یعنی اللہ کی کوئی کے لیے کہ اللہ ایک ہے اور اسی طرح نماز میں بھی جب شدو اللہ علیہ وسلم پڑھے گا تو انگلی سے اشارہ کرے اسی وقت وہ دو انگلیوں پہ جمع کر لے اور انگلی تیسری جو درمیان کیا ہے اور اس کا وہ رکھا بنا لے انگوٹے کے اور اس کے پورک کو ملا کے ہوئے بھی ٹھیک ہے اس کے بعد ہاتھ کھلا کر لے یہ بھی ٹھیک ہے ہاتھ کو آخر تک اسی کیفیت میں رکھے ساری چیزیں ثابت ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے اور اس کے بعد درود شریف پڑھے اور پھر اس کے بعد وہ دعا چند دن پہلے ایک بہت بڑے آدمی ان کے ہاں جانا ہوا تو انہوں نے کہا کہ میری بیوی نے نماز پڑھنی شروع کی ہے اس وقت پڑے اچھے لوگوں میں ملک میں جانے پہ جانے لوگوں میں تو کہنے لگے کہ یہ سجدہ صاحب فرمانے رکھی کیا ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ کرتی ہوں گی تو جو وہ وہ طریقہ بتا دیجئے سمجھتے ہیں ٹھیک ہوگا تو ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا کہ جب عبدالو اور رسولوں کے بعد میں جب پڑھ لیتی ہوں زیادہ اللہ مسل اللہ محمد تو میں کہتی ہوں سوری اللہ نیاں سوری سے میں اٹھتے پڑھیں بچا اور کبھی تو بھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ سجدہ بس سمجھتی ہوں کہ یہ واجب ہے تو نماز کے آخر پہ سلام سے پہلے میں کہتا ہوں کہتی ہوں اللہ تعالی سے کہ اللہ نیاں سوری اور پھر سلام پہلے دیتی ہوں تو نماز ہو جاتی یہ حال ہے اللہ نیاں سوری کا ان لوگوں کا جو بہت بڑے لوگ ہیں اللہ تعالی جھوٹ سے محفوظ فرمائے یہ حال ہے اور یقیناً پچاس سن پر کا سن ہے تو اب نماز شروع کیا اور اللہ نیاں سوری سے تو یہ ہوگا کیا اور بات کیا بنے گی اور آنگی کی نسلیں سیکھیں گی کیا یہ سب چیزیں اس لئے ہیں کہ ہم جاہاں کدھر رہے ہیں ہم سب کے سوچنے کی بات عبدالو ورسولت کے بعد دروت شریف پڑھ پڑھ اللہم صلی علیہ السیدہ محمد اللہم مبارک اللہ سیدہ محمد ان دونوں کو پڑھنے کے بعد پھر دعا ماننی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ سلام سے پہلی کا جو حصہ ہے اس موقع پہ اللہ سے دعا آمان ہو دو جگہ کیوں تعلق فرمایا ایک کہا جب سجدے میں تم چاہو نماز کے تو اس میں دعا مانگا کرو اور بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب سجدے میں ہوتا ہے اور ایک یہ فرمایا کہ اب دبوع رسولوں کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں درود شریف کے بعد فرمایا یہ دعائیں ہیں جو قبول ہوتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو قرآن کی دعا دیس کرتا ہم تو آسانی سے پڑھ رہے ہیں رب جان لیم پہ مصطلح ربنا آتینا فی الدنیا حسن آپ سے کوئی پوچھے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو سکھائی تھی اب تک تمہیں ملانی کہ آپ نے کسی کو سکھائی بالکل ایسے نہیں ہوتا ہے اصل قصہ یہ تھا کہ سورہ فاتحہ کے بعد آپ جانتے ہیں کہ رکوع سے پہلے ایک بڑی آیت یا تین چھوٹی آیتیں پڑھنی چاہیئیں تو بچوں کو جب نماز سکھاتے تھے نا بڑے قرآن زمانے میں وہ ایک آیت یاد کرا دیتے تھے کہتے تھے بیٹے یہی آیت سورہ فاتحہ کے بعد بھی پڑھ لینا اور یہی آیت دعا کے طور پر دلود شریف کے بعد بھی پڑھ لینا اتنا کہاں یاد کرو گے بڑے ہو جاؤ گے تو نساب تعلیم انہیں بہت دعائیں انہیں کیا بتا تھا کہ ایسا وقت بھی آئے گا جب ایسی سال کا بچہ بھی یہی پڑھے گا وہی ایک دعا ہے بس رب جالنہ کی مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ اتنا اعتمام فرمایا ہے کہ آپ ذرا روایات سنیں حدیث میں آتا ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا انہیں اور ہر ایک کو نئی سے نئی دعائی بتا کرے کیونکہ آپ جانتے تھے کہ سلام سے پہلے کیا جو دعا ہے یہ اللہ کیا قبول ہوتی ہے اس لیے حنفی فقہہ نے آسان چیز دیکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ سجدے میں اور اس موقع پہ کتاب و سنت میں جب دعائیں ہیں سب مانگی جا سکتے ہیں بس عربی میں قرآن میں جو دعائیں آئیں ہیں اور جو حدیث میں دعائیں آئیں ہیں سب کی سب مانگی جا سکتے ہیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وقر عزی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول کوئی دعا بتا دیں تو آپ نے کہا ہے وہ وقر سلام سے پہلے ہی کہا کرو کہ رب انی ظلمت و نفسی ظلمن کثیرن اے وردگار میں نے بڑا ظلم کیا اپنی جان پہ بڑے گناہ کی ہیں فَاُفِلِّ فَإِنَّهُ لَا يَقْوِدُ ذُّنُوَ إِلَّهَانْتَ اللہ موافت فرما دیں در گزر کریں اور اللہ دنیا میں گناہوں کو موافت کرنے والا تیرے علاوہ دو حضرت براء رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول کیا دعا مانگا کہ رب فرمایا بس یہ کہا کرو اللہ منافقت سے تیری پناہ مانگا آدمی یہ دعا کرتا رہے ایک بار بھی قبول ہو گئی نا تو مومن ہو جائے چھوٹا سا جبلہ سے کہا فرمایا یہ پڑا کرو اللہ منافقت کے زندگی سے تیری پناہ چاہتا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا انہوں نے کہا وہ دعا مانگو جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سادھی زندگی مانگتے رہے ان سے کہا گیا کیا تو انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سنا کہ وہ اللہ تعالی سے یہ دعا مانگتے تھے کہ پررزگار میں میں تیری پناہ مانگتا ہوں گناہ کی زندگی سے اور قرض کے بوجھ سے اور اللہ تیری مارا پناہ مانگتا ہوں کہ گر تجار میری زندگی میں آ جائے اللہ کسی کہیں اس مسئیبت میں نقص جاؤں اور اللہ قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں یہ تو اتنا اتنا مانگا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہمارے حنفی تو نہیں لیکن بعض مقاہات کے نزدیک وہ کہتے ہیں اگر یہ دعا نہیں مانگی تو نماز ہی نہیں ہوتا اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس دعا کو مانگا کرتے تھے لہذا مانگو پانچ اے چھے چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے حضرت عمار بن یاسد رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں کو نماز پڑھائی کہ آخری مثال اس کی دے رہے ہیں غرنا تو مثالیں اور بھی بہت ہیں حضرت عمار بن یاسد رضی اللہ عنہ یہ لوگوں نے کہا حضرت آپ نے نماز مختصر نہیں پڑھا دی انہوں نے کہا نہیں میں نے تو نماز ٹھیک پڑھائی ہے اور انہوں نے کہا اچھا تم میری نماز کا کہتے ہو میں نے مختصر پڑھا دی تمہیں پتہ ہے میں تو ہمیشہ اپنی نماز میں سلام پھیلنے سے پہلے وہ دعا مانگتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سکھائی تھی اور نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار رضی اللہ عنہ کو سب سے علیہ دعا سکھا دی اور دعا کچھ طویل نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمار جب نماز پڑھ دیا پھرو اب دیکھیں نا ہستے معاذ رضی اللہ عنہ تو بھی ایک علاق دعا سکھا دی معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ معاذ سلام پھیلنے سے پہلے یہ کہا کرو کہ اللہ معنی علی ذکر کا شکر کا وہ اس نے عبادہ دیکھا اللہ میری بدد کر میں تجھے یاد کرتا رہوں تیرا شکر ادا کرتا رہوں اور اللہ جھو گی بالک کروں بہتری طریقے پر کروں اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عمار کہتے ہیں لوگو تم میں اتراز کرتے ہیں میری نماز سے میں تو وہ دعا مانگتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی نبی اگری صلی اللہ علیہ وسلم میں عمار سلام پھیلنے سے پہلے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرو اور ڈکا کرو کہ اللہ علم اکل غیر اے اللہ جو ساری چھپی ہوئی چیزوں کا علم لگتا ہے وَوِقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ اور اللہ پوری کائنات پر تیری احمرانی ہے تو ہر چیز پر قدرت لگتا ہے اے پردردگار احیرنی مَا حَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرَ لِ مجھے اتنے دن تک زندہ رکھ جب تک میری زندگی تیرے علم کے مطابق اچھی چلے گئے فَتَوَفَنِ زَاقَانْتِ الْوَقَاتُ خَيْرَ لِ اور اللہ جب موتی مناسب ہو جائے نا تو اے پردردگار دخل اس وقت تجھے موت کی دے وَاللَّهُمَا أَسْأَلُكَ فَرَيْلَّهُمَا جُسْتَ سَوَال کرتا ہوں اس بات کا کہ اللہ غصے میں اور خوشی میں دونوں حالتوں میں میں باپ زبان سے ہوئی کروں جو سچائی پر پر اور اے اللہ میں تجھے سوال کرتا ہوں میں غریب ہو جاؤں یا تم مجھے بہت زیادہ دولت دے دے دونوں حالات میں بیلنسٹ لائف گزار رہا ہے اور رمیہ مکمات پھر اس کے بعد اللہ سے یہ بھی مانگو اور خوو کہ اے اللہ میں تجھے مانگتا ہوں اس بات کو کہ برد العیش بعد الموت موت کے بعد میری قبر تھنڈی کر دے میری آگئی کی زندگی بہت اچھی کر دے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک اور جملہ سکھایا اور خات وَنعیم اللہ جنفدو اور اللہ مجھے زندگی اور دونوں زندگیوں میں اپنے ان انعامات سے نواز جو انعامات ختم ہونے والے نہیں ہیں وَقُرْرَتْوَعِنِ اللَّهَ تَنْقَتِو اور اللہ اس سندگی میں بھی اور اس سندگی میں بھی سارا جہان میں لیے آنکھوں کی تھندک بنا دے وَلَزَّتَ النَّزْرِ لَا وَجِقِ اور اللہ مجھے وہ لطف اور وہ چیز نصیب فرما جو لوگ تجھے قیامت میں تجھے دیکھ کہ جو لوگ سکون پکڑیں گے یا جنہیں سکون ملے گا اللہ ہم لوگوں میں شامل کر دے وہ شوق کا ہی لالکہ آئی اور ہے اللہ مجھ میں تڑک پیدا کر دے کہ مجھے بھی تیرے اچھے بندوں کی طرح تجھ سے ملنے کا شوق اور تڑک غالب آجائے من غیرت اللہ مضلط اور اللہ افتنی دعائیں میں کر رہا ہوں اے بردگار کوئی دعا ایسی نہ ہو جائے مجھ سے جو میرے لئے کل مصیبت کا باعث بن جائے وفتنة مضلط اور اللہ زندگی میں ایسی آزمائش ہمیں نہ پڑ جاؤں کہ اے بردگار میں تجھے بھول جائے گمرائی میں آجا اللہ مزینہ وزینہ ایمان اے رب ایمان کو میرے لئے بہت خوبصورتی کی چیز بنا دا یعنی ایمان مجھ پہ اتنا غالب آجائے کہ میری زندگی خوبصورت بن جائے وَجْعَلْنَا عُدَا تَمْمَ مُحْتَدِين اور اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کرتے جو ہدایت پر ہوتے بھی ہیں اور ان کے ذریعے ہدایت کھلتی اتنی طویل دعا رسول اللہ صلی اللہ اتنی چیزیں جو آئیں ہیں آخر یہ کیوں آئیں ہیں اس لیے کہ اللہ ایک دعا بھی کسی کی قبول فرمارے بہت بڑی بات عبداللہ ابن رسول رضی اللہ میں کہتے تھے میرا ایک سجدہ اگر مجھے پتا چل جائے کہ اللہ نے قبول کر لی ہے تو سارا جہان اور دنیا میں اس کے صدقے میں دے تو اگر میرے قبضے میں ہو صرف ایک سجدہ اگر اللہ کا قبول کر لے اتنے زیادہ ان لوگوں کو فکر اور اتنائی تمام اسی کیے تھا کہ نماز سنت کے مضابق ہو جائے تو رسول اللہ نے یہ ساری سنت سکھائیں